کانپور کی گووین نگر میں دے بیپار کا ریکٹ چلانے کی شکایت پر بھی پولس دوارہ کاروائی نہ کرنے پر چھتی لوگوں نے محلاؤں نے ہاون پوجن کر اپنا آگروز ظاہر کیا ہے گووین نگر کے گجنی نیوازی پنکر شرما کی تحریر کے انصار چھت میں رہنے والی راجہ بٹی اور ٹھکرائن چھتری پولس سے سارڈ گاٹ کر بیٹے کئی ورشوں سے دے پیپار چلا رہی ہے جس کاران چھت میں رہنے والی محلاؤں و یوتیوں کا جینا دشبار ہو گیا ہے اس کے گھر آنے والے یوبک آئے دن نشے کی حالت میں چھت کی محلاؤں و یوتیوں سے چھڑکھانی کرتے ہیں یہ بیسے برتی چلتی ہے 35 سال سے بہت بار ہوا لیکن نہیں ڈیڑھ مہینہ سے ہم لوگ لگی پڑی ہیں روز بارہ تاری کو دو مہینہ ہو جائیں گے لگی پڑی ہیں لیکن کوئی کچھ سنوائے آتے ہیں چلے جاتے ہیں چلو ٹھیک ہو جائے گا اپنے اپنے گھر جائے گا پرساسان آتا ہے مال جاتا بھئیہ نور جاتا وہ کہتی میرے مٹھی میں پولیچوں کی دھانا پرساسان صاحب نیتا تم کیا کر لے ہوگی میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے دیکھو نا کمار بھاندھ ہے کہ اس کو سرم ہوتی ہے گھر میں بیٹھتی نا آپ بتائیے کہا پتا کیوں لگا مال جا رہا نا نور جا رہا وہ کہا کہیں جب روپیا جا رہا آرمائی نا تو کائے کہ پرساسان کرے گا اس کے خون لگ گیا اڈی چوستی ہے کتا کی طرح کتا اڈی چوستا ہے نا تو وہ اپنے خون چوستا ہے سمجھوتے کی لئے کہا تھا سمجھوتا کہ ہے وہ یہاں کی آئی تھی دروگا دادہ نےر کی چوکی انچارج لیٹی جو apa وہاں سے آئی تھی دروگا انچارج ہے کونے دروگا انچارج ہے کونے اس نے سب سے کہا تھا کہ تم لگ سمجھوتا کر لے ی کائے کے سمجھوتا کر لے کائے کا سمجھوتا کر لے لڑائی تو ہی نہیں کائے کا سمجھوتا کر لے ہم بے مطلب سمجھوتا مطلب ہے ہم آدمی بلع بلع کے ا keywords بلع بلع کے لائے انکیاں بے سمجھو تو ملا کیا ہو اس کا کیا سمجھو تو کریں